بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ربیہ زہدری اور اس وقت میں علامہ اقبال کے مزار اور بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے کھڑی ہوں بادشاہی مسجد میں ہمارے امت کے رہنمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ زیارت کے لیے رکھی گئی ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی عزاز کی بات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے دیدار تو نہیں کیا مگر ان کی خصوصیات ان کی باتیں اور جو کہ ان کی زندگی تھی وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اسے دیکھ کر ہی ہم لوگ ان سے اس قدر پیار کرتے ہیں وہ ایک بہت ہی مشہور شیعر ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا تو ان کے گرانے کی جو چیزیں یہاں پر موجود ہیں انہیں دیکھ کر کیا فیلنگز آتی ہیں یہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے جی سر اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا جہان زیب جہان زیب کہاں سے آئے آپ میں فیصلہ بات سے فیصلہ بات سے آئے ہیں یہ سب تو کیسا لگر آپ کو نبی پاک کے گرانے کی چیزیں دیکھ کر جو کہ ہمارے لیے بہت ہی عزاز کی بات ہے جی دیکھیں ہم ایک مسلمان ہیں اسلام سے تلق رکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی دل سے سارے انسان جو انسا مسلمان ہوتا ہے وہ دل سے پسند کرتا ہے ہم دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے بعد ہی کوئی چیز آتی ہے تو جب ہم ان کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے اپنے آپ پر مسلمان ہونے پر اور ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک اچھے گرانے میں اچھے مذہب میں اسلام میں جنم لیا ہے جی بالکل ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے بہت ہی عزاز کی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں کہ ان کی امت ہونا کوئی عام بات نہیں بہت ہی عزاز کی بات ہے یہ وہ امت ہے جس کو اللہ پاک نے بخشش کا پہلے سے کہہ دیا ہوا ہے کہ نبی پاک کی امت کو بخش دیا جائے گا اور کا اجازم علامہ اقبال کا سوری مزار ہے تو کیسا لگ رہا ہے علامہ اقبال کے مزار پر آکے اور منارے پاکستان پاکستان کا ایک بہت ہی تاریخی مقام ہے یہ جی جی بالکل علامہ اقبال کے مزار پر آکے ہم آئے اس لیے تھے کہ وہ ہمارے کومی شاعر ہیں اس کے بعد دیکھئے ہمیں خود پڑھتا ہوں جوں سے ایڈوکیشن کرتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں ان کے شاعر شیر یہ ایسے ہیں کہ وہ ایسے جب شیر انسان پڑھتا ہے دل سے پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سے بکوار کر رہا ہو یہ ایک تاریخی مقام ہے منارے پاکستان اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی بالکل تاریخی مقام ہے یہ ایک الحمدللہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں پہ سہر و تفریق کے لیے تو لوگ ملک بار سے آتے ہیں باہر سے کنٹریوں سے بھی آتے ہیں تو یہ ہمیں چاہیے تاریخ ہے ہمیں اپنے کلچر کو سنبھال کر رکھنا ہے اپنی تاریخ کو سنبھال کر رکھنا ہے یہ ایک تاریخی مقام ہے بادشاہی مسجد علامہ اقبال کا مزار اور منارے پاکستان آپ لوگ بھی آئیے گا آپ کو خوشی ہوگی اچھا لگے گا اس تاریخی جگہ کو دیکھ کر اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی